نمسکار دوستوں دوستو آپ نے اوٹ کی سواری تو کی ہی ہوگی نہیں بھی کیے تو اوٹ تو بھئی یا دیکھ آئی ہوگا ساتھ میں آپ نے ریگستان کی تپتی ریت گرم آسمان اور بے رنگ دنیا کو بھی دیکھا ہوگا جہاں دور دور تک پانی کی ایک پون نہیں ملتی دھول کا دفان ہے ایسا کہ انسان کی آنکھیں تک پھوڑ دے یا اوٹ اس ریگستان میں کیسے جیتے ہیں اس دھول برے دفان سے ان کی آنکھوں کو کچھ کیوں نہیں ہوتا یا یہ کئی دنوں تک بنا پانی کے کیسے رہ لیتے ہیں ریگستان میں اوٹ کھاتے کیا ہے کہتے ہیں کہ دوستو یہ زہریلے ساپ کھاتے ہیں جبکہ اوٹ تو شاکہ ہاری ہیں تو کیا یہ چھوٹ ہے یا پھر سچ اوٹ کتنے طرح کے ہوتے ہیں ان کے کوپڑکا کے کام ہیں یا یہ بے وجہ ہے اوٹ کو ریگستان کا جہاز کیوں کہتے ہیں ایسے ہی کئی سوال ہیں جن سے آپ اب تک انجان ہیں لیکن دوستو آج کے ہمارے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بلکل بھی انجان نہیں رہیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج دنیا بھر کے ساتھوے حصے میں ریگستان دوستو پھیلا ہوا ہے لیکن یہ ہر جگہ گرم نہیں ہوتے ہیں بلکہ کئی جگہ یہ کافی تھنڈے بھی ہوتے ہیں ریگستانی میدان کے حساب سے آج دنیا بھر میں دو طرح کے اوٹ دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں پہلا تو ہوتا ہے کوپڑ والا اگر آپ ان اوٹوں سے ملنا چاہتے ہیں تو آپ کو لیویا کے سہارا آفریقہ کے کالا ہاری آریبین پیننسولا کے پاس عرب ریگستان آسٹریلیا کے گریٹ سینٹی ڈیزرٹ ماجوہ سونارن انڈیا میں تھار مرستل جانا ہوگا تھار مرستل کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہوں گے یہاں دن میں ٹیمپریچر کافی گرم اور رات میں کافی تھنڈا ہوتا ہے لیکن اوٹوں کا شریر اس دن ان دونوں ہی ٹیمپریچرز کو آسانی سے چھیل لیتا ہے اور وہ یہاں پر اپنی زندگی گزار پاتے ہیں اب اگر آپ کو دوستو کوبڑ والے اوٹوں کو دیکھنا ہے تو ہم آپ کو بتا دے کہ انہیں بیکٹیرین اوٹ کہتے ہیں جو انٹارٹکا گرین لینڈ بھارت کے لے کارگل سیاچن جیسے برفیلے ریگستانوں میں ملتے ہیں یہاں کے ٹیمپریچر کی بات کریں تو وہ 20 سے 45 ڈگری تک نیچے گر سکتا ہے یہاں اتنی زیادہ سردی ہوتی کہ ہماری تو ہڈیا ہی گل جائیں پر اوٹوں کا شریر اس ٹیمپریچر کو چھیل سکتا ہے اب بات کرتے ہیں آخر اس گزب کے ٹیمپریچر کو چھیلنے والے یہ اوٹ ریگستان کے اس عجیبوں گریب موسم میں جیتے کیسے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں پانی کی تو دوستو ایک انسان کو جہاں ہر دن 8 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے جانوروں کو بھی دن میں پانی چاہیے ہی ہوتا ہے وہی اوٹ اس پوری دھرتی پر ایک ایسا چیف ہے جسے آپ ایک ہفتے سے زیادہ دنوں تک بینہ پانی کے رکھ سکتے ہیں جی ہاں دوستو کیونکہ ریگستان میں پانی آسانی سے نہیں مل سکتا اس لیے اوٹ خود کو بینہ پانی کے 10 سے 15 دنوں تک آسانی سے رہ سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ایسا سوچ رہے ہوں گے ہم جانتے ہیں اوٹ ایسا کیسے کر سکتا ہے کی دوستو آپ کو صحیح جانکاری دینے کا ہے دراصل اوٹ کے کوبر میں پانی سٹور نہیں ہوتا ہے یہاں تو کچھ اوری سٹور ہوتا ہے جو آپ کو ویڈیو میں آگے معلوم ہو جائے گا فیلحال آپ ویڈیو کو لائک کیجئے کیونکہ اوٹ سے جڑی اگلی بات آپ کو حیران کرنے والی ہے چلی اب بات کرتے ہیں اوٹ کے کھانے کی دوستو اوٹ ایک شاہ کاہاری چیف ہے یہ خاص پھوس پتیاں اور پھل وغیرہ کے علاوہ آپ جو کھلائیں گے وہ کھا لے گا لیکن ہاں اگر اسے پسند آیا تو لیکن خاص بات یہ ہے کہ ریگستان میں تو یہ سب ملنا بہت مشکل ہے اس لئے دوستو اوٹ کی یہ خوبی ہے کہ وہ مہینوں تک بنا کھائے رہ سکتا ہے ایسا اس لئے کیونکہ اوٹ کے کوبر میں پانی نہیں بلکہ وسا جمع رہتا ہے بلکل دوستو وسا یعنی کی فیٹ اور اوٹ اسی فیٹ کے ذریعے مہینوں تک کام چلاتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے دوستو کہ اوٹ اس فیٹ کو کھانے کے روپ میں ہی استعمال کرتا ہے بلکہ ضرورت پڑھنے پر یہی وسا پانی کے روپ میں بدل جاتا ہے اور اوٹ کی پیاس بھی پجھاتا ہے امید کرتے ہیں دوستو اب آپ کا یہ خوبڑ والا کنفیوشن دور ہو گیا ہوگا ویسے میں آپ کو بتا دوں جب اوٹ کو پانی ملتا ہے تو وہ قریب دیر سو لیٹر تک پانی ایک ساتھ پی جاتا ہے سات فیٹ تک اوچائے والا اوٹ آپ کو ویسے تو دھیمہ نظر آئے گا لیکن آپ کو جان کے حرانی ہوگی کہ یہی دھیمہ جیب ضرورت پڑھنے پر ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے صحیح سننے آپ اور اگر ضرورت پڑھے تو یہ رفتار کم بھی ہو سکتی ہے یعنی یہ سلو اور فاسٹ دونوں ہی ریس کا کھوڑا ہے لگ بک چالیس سے پچاس سال تک زندہ رہنے والے اوٹ کے شریح میں کئی طرح کی خوبیاں پائی جاتی ہیں جن کی مدد سے وہ ریگستان کے خطرناک سے خطرناک وادہ ورر میں بھی آسانی سے سروائف کر پاتے ہیں چلی آپ جانتے ہیں ریگستان کے دھول بھرے توفان میں اوٹوں کی آنکھوں کو کچھ کیوں نہیں ہوتا لیکن یہ جاننے سے پہلے اگر آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے کیجئے دوستو اس میں کوئی بھی شک والی بات نہیں ہے کہ میدانی علاقوں کی آندھی اور ریگستانی علاقوں کی آندھی میں فرق ہوتا ہے بلکہ یہ فرق تو زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین جتنا الگ ہوتا ہے کیونکہ میدانی علاقوں کی آندھی برداشت کی جا سکتی ہے لیکن دوستو ریگستانی علاقوں کی آندھی نہ تو برداشت کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس میں ساس لی جا سکتی ہے یہ اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ یہ جان تک لے سکتی ہے ریت کے چھوٹے چھوٹے کڑ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ آپ کو موت کی نیند سلا سکتے ہیں اور اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کی آگ کان اور ناک کو اتنا ڈیمیج کر دیں گے کیا آپ کی لائف کا ویسے ہی کوئی بھی مطلب نہیں رہے گا لیکن حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ اوٹ اس انوارمنٹ میں کیسے رہ لیتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تو چلیے اس کا ریزن ہم بتاتے ہیں دیکھیں ہماری پرتوی کے دکشن سے لے کر اتری کولار تک جلوائیو اور پرستیتیوں کے انوسار جیو جنتوں کا جنم ہوتا ہے ہر کسی کو اس کے وعدہ ورن کے انوسار ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے پرفیلے علاقوں کے جانوروں کے شریر پر نورمل سے بہت زیادہ بال دیکھنے کو ملتے ہیں بلکل اسی پرکار ریگستان کی جیو جنتوں میں بھی کچھ خاص باتیں دیکھنے کو ملتی ہے اور جو اوٹ ہوتا ہے اسے ریت کا جہاز کہا جاتا ہے ریگستان میں جب آندھی آتی ہے تو ریت کے چھوٹے چھوٹے کار آنکھ ناکھ کان کے ساتھ ساتھ پورے شریر کو بند کر دیتے ہیں کئی بار لوگ کی دم گھٹنے کی وجہ سے موتک ہو جاتی ہے لیکن اسی آندھی میں اوٹ سنگھرش کرتے ہوئے آگے بڑھتا رہتا ہے وہ آسانی سے دیکھ پاتا ہے کیونکہ دوستو اوٹ کی آنکھوں پر تین پلکے ہوتی ہیں یا آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ اس کی پلکیں لیئرز میں ہوتی ہیں جن پر لمبے لمبے بال ہوتے ہیں جو آندھی جیسی کنڈیشن میں اس کی آنکھوں کی رکشہ کرتی ہے سیم اسی طرح اوٹ کے کانوں پر بھی لمبے بال ہوتے ہیں اور ان کی ناکھ پوری طرح سے بند ہو جاتی ہے پلکوں اور کانوں پر ہونے والے لمبے بالوں سے رید آنکھوں اور کانوں کے اندر نہیں چاپاتی جس وجہ سے اوٹ اس خطرناک توفان سے بچ نکلتا ہے اوٹ کی آنکھ کی سب سے خاص پتہ آپ کو پتائے کیا ہے اس کی آنکھوں پر پائے جانے والی دوستو پلکے ٹھیک ویسے ہی کام کرتی ہے جیسے کسی گاڑی میں موجود شیشے کا وائپر جب تیز دھول بھری آندھی آتی ہے تو ایک پاردرشی یا ٹرانسپرینٹ پلک آنکھوں کو کور کر لیتی ہے اور بڑے بڑے آئی لیشز جسٹر کی طرح یا گاڑی کے وائپر کی طرح اسے ساف کرتی رہتی ہے جسے اوٹ کو دھول بھری آندھی میں بھی آسانی سے دکھائی دیتا رہتا ہے ایک ہیلڈی اوٹ کی بات کی جائے تو اس کے شریر کا ٹیمپریچر 34 ڈگری سیلسیس سے 41.7 ڈگری سیلسیس تک ہو سکتا ہے یہ ٹیمپریچر وادہ ورہ کے حساب سے پتلتا رہتا ہے ویسے کہ آپ جانتے ہیں دوستو کہ ایریبین اوٹ کی پیٹ پر ایک کوبڑ ہوتا ہے اور عشائی اوٹوں کے شریر پر دو کوبڑ ہوتے ہیں جی ہاں یہ بات بالکل سچ ہے اوٹوں کی لائف ایکسپیکٹنسی کی بات کی جائے اور اگستان کا یہ جہاز قریب قریب 40 سے 50 سال تک جی سکتا ہے ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں اب ان میں پریگننسی کی بات کرتے ہیں کس طرح سے ہوتی ہے دیکھیں دوستو مادہ اوٹ میں پریگننسی 9 سے 14 مہینوں تک یہ ہوتی ہے اور یہ ٹائم ڈیوریشن کھانے پر ڈپینڈ کرتا ہے مطلب اسے کیسا اور کتنا کھانا مل رہا ہے یہ تیہ کرے گا کہ اس کی گرب عوستہ 9 مہینے رہے گی یا پھر 14 مہینے ویسے دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ اوٹ کا بچہ پیدا ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی ریت پر چلنے لگ جاتا ہے جی ہاں اور کیا آپ ہی جانتے ہیں کہ اوٹ ریت پر کیسے چلتا ہے چلیے ان دونوں ہی سوالوں کے جواب ہم دیتے ہیں دیکھیں یہ بات بالکل سچ ہے کہ اوٹ کا بچہ پیدا ہونے کے کچھ گھنٹوں بعد ہی چلنے لگتا ہے اسے بس دنیا میں باہر آ کر اپنی ماں سے قدم سے قدم ملانے کے لیے زیادہ سے زیادہ دو یا پھر تین سے چار گھنٹے ہی لگتے ہیں اس کے بعد بھائیہ وہ اپنے پیروں پر چلنے لگتا ہے اب جانتے ہیں کہ اوٹ ریت پر کیسے چل پاتے ہیں تو دیکھیں دوستو یہ ہے اوٹ کے پیر آپ دیکھ سکتے ہیں یا اوٹ کے پنجے دو بھاگوں میں بٹے ہوئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اوٹ ریت پر آسانی سے چل پاتا ہے کیونکہ اس کے یہ پنجے رگستان میں دھستے نہیں ہے بلکہ اوٹ کے پیر چوڑے ہونے کی وجہ سے اس کے وزن کو ریت پر پھیلا دیتے ہیں جس وجہ سے ریت گھستی نہیں ہے اور اوٹ بڑے آرام سے ریت پر چل پاتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوٹ کے ہوٹ بہت ہی موٹے موٹے ہوتے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ موٹے ہوٹ ہی اسے رگستان میں چینے کیلئے ہلپ کرتے ہیں نہیں نہیں مزاک نہیں صحیح موڑا ہوں میں اب کیسے کرتے ہیں بھائی میں سمجھاتا ہوں دیکھیں آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اوٹ ایک شاکہ ہاری چیف ہے جو صرف پیڑ پودھے خاص یا پھر پھل پتے جیسی چیزیں کھاتا ہے لیکن رگستان میں تو آپ جانتے ہیں کہ پیڑ دور دور تک نظر نہیں آتے یہاں کچھ نظر آتے ہیں تو وہ ہے کاٹے دار پیڑ تو اب یہ بیچارہ کیا کھائے اصل میں دوست تو یہ کاٹے دار پودھے بھی اوٹ کی بھوک مٹا دیتے ہیں کیونکہ اوٹ اپنے موٹے ہوتوں کی وجہ سے ان کاٹدار پودھوں کو بھی آسانی سے کھا سکتا ہے جیہاں آپ نے بلکل صحیح سنا اوٹ اپنے موٹے ہوتوں سے ان کاٹدار پودھوں کو کھا لیتے ہیں اور زیادہ تر وہ انہیں ہی کھا کر زندہ بھی رہتے ہیں وہیں اگر کوئی اوچا پیڑ ہو تو اس کے لیے اوٹ کی لمبی گردن کام آتی ہے جس کا استعمال وہ جراف کی طرح اوچے اوچے پیڑوں کی پتیاں کھانے کے لیے کرتے ہیں دوستو دن کے سمیے میں ریگستان کی جو ریت ہوتی وہ آگ اگلتی ہے تو ایسے میں اوٹ کی سکن کیسے بچے اس کے لیے بھی اوپر والے نے انتظام کر کے بھیجا ہے دراصل اوٹ کے پیٹ اور گھٹنوں پر ربر جیسی سکن ہوتی ہے اس کی مدد سے جب وہ بیٹھتا ہے یا ریت کے سمپرک میں آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں ہوتا مطلب اس کی توجہ جلتی نہیں ہے ہم آپ کو بتا دیں اوٹ کی سکن کو آپ سیکیورٹی گارڈ کہہ سکتے ہیں جو کی اوٹ کے پیدا ہونے کے پاس سال بعد پر نہیں شروع ہوتی ہے اس کے علاوہ اوٹ اپنے رنگ کے کارل بھی ریگستان میں آسانی سے سروائیف کر پاتا ہے اس کا رنگ تو آپ نے دیکھا ہی ہے بلکل ریت کے جیسا دکھائی دیتا ہے وہیں اس کے شریر پر بالوں کی ایک موٹی پرت ہوتی ہے جو اسے دھوپ سے بچاتی ہے تو دوستو یہ تو ہوا کہ اوٹ ریگستان میں اپنی زندگی کیسے جیتا ہے اب آپ مجھے بتائیے کیا آپ یہ جانتے ہیں کیوں اوٹ زہریلا ساپ کیوں کھاتا ہے چلیے میں بتاتا ہوں دراصل اوٹ کو ہیام نام کی ایک بیماری ہوتی ہے جس کے علاج کے لیے اس کے مو میں زہریلا ساپ ڈالا جاتا ہے دیکھیں میں نے آپ کو بہت کچھ بتائیا اب آپ مجھے بتائیے آپ کو ریت کے بو انڈر کاٹے دار پودھو اور دھول بھری شام کے بیچ اوٹوں کی یہ زندگی کیسے لگی کومنٹ ضرور کرنا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنے میں کوئی کنجوسی نہ کریں آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پرس کریں جس سے آنے والی ویڈیوز آپ سے مسنا سو گائز ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چل دیں بابائی ٹیک کیر